سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وناقبت للمتقین وصلاة والسلام لرسول الكریم مہترم حضرات یہ صیرت پر پروگرام ہے اور مسلسل چل رہا ہے آج اس کا چوراسی ماہ درس ہے ایٹی فور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرائے اور ہم کو نبی کے طریقے پر چلنے کے توفیق عطا فرمایا ہے بات اس پر چل رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حیدیبیہ کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اس دعوت کے کام کو غیر مسلمین تک بھی پہنچانا ہے شروع بھی جن لوگوں سے کیا وہ بھی غیر مسلمی تھے لیکن اب آپ نے اس کے دائرے کو وسیع کیا تو سب سے پہلے جو ہے آپ نے حرق لباشرہ کو خط دکھا میں یہاں تک گفتگو کر چکا ہوں آپ کے ساتھ کہ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بھیجا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو ان کے سامنے پیش کیا گیا پیش کرنے کے بعد اس نے اس خط کا بڑا ہترام کیا اپنے سر پہ رکھا اس کو آنکھوں سے لگایا اور اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو کل اس کا جواب دوں گا اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ شہر میں معلوم کرو کہ مکہ کے اور لوگ بھی آئے ہوئے ہیں تاکہ اس کو کراس کی اسکن کرنے میں آسانی ہو کہ یہ بندے جہاں سے آئے ہیں یہ تو اپنی بات کہیں گے یقینی بات ہے کہ اپنی بات اپنی سوار آدمی جو ہے وہ اپنے دہری کو کوئی کھٹا نہیں کہتا ہے تو اس لیے اگر ان کے یہاں کہ کوئی دوسرے لوگ ہوں ان کو بلاؤ اتفاق سے ابو سفیان کچھ مکہ والوں کے ساتھ وہاں پہ موجود تھے تو بادشاہ کے کرندے گئے اور جا کر کے ان کو بلا کے لے کر رہے کہ بادشاہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے ابو سفیان اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے پوچھا کہ تم میں سے سب سے زیادہ قربت والا نبی کے اندرہ سلم سے کون ہے تو ابو سفیان نے کہا کہ میں سب سے زیادہ قریب ہوں اور دیکھا جائے تو اس وقت تک سب سے زیادہ دشمنی بھی انہی سے تھی ابو سفیان سے تو ابو سفیان سے بادشاہ نے حرق انہیں چند سوالات کیے آٹھے نو سوالات اس نے کیے اور انہیں کہا کہ امانداری سے جواب دینا اور جو ان کے پیچھے لوگ بیٹھے تھے ان کے مطلب ابو سفیان کے ساتھ مکہ کے انہیں کہا کہ اگر یہ کوئی بات غلط کہیں تو آپ پیچھے سے آپ لوگ بتائیے گا کہ یہ بات غلط کہہ رہے ہیں حرقل نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ جو تمہارے نبی کا دعویٰ جنہوں نے کیا ہے ان کا خاندان کیسا ہے ابو سفیان نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ بہت عالی نصب کے یہ ہیں اور ان کے نصب میں کسی قسمی کی کوئی بات نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ انبیاء کا جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے چلتا ہوا آیا ہے اس میں ہمارے یہاں نصب میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ ہماری کوئی عورت جو ہے وہ غلط کام جن نبیوں کی بیاری بیوی کے بارے میں قرآن مجید نے کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی خانہ تاکہ لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کبھی یہ بات آوے قرآن پڑھتے ہوئے تو دو بیویوں کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ہے نبیوں کی بیویوں کے بارے میں کہ انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ کیا کیا ہے خیانت کیا ہے اس پر ہمارے مفسرین کے اتفاق خیانت سے مناج جو ہے وہ زنہ نہیں ہے جو ان کے آپس کی چیزیں تھیں جس سے شوہر منع کرتا تھا اس میں انہوں نے خیانت کیے تو یہ خیانت سے کبھی بھی آپ دوسری طرف آپ دہن نہ لے جائیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی کہ ہمارے کی تمام انبیاء میں اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے تو جتنی عورتیں اس میں گزری ہیں اس میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے کہ جو ہے وہ کبھی بھی وہاں سے لے کر نیچے تگزے نہ کے مرتقب ہوئی ہو اور اسی کا نام ہے کہ نصب کا علی خونا دوسرا سوال اس نے کیا کہ یہ بتائیے کہ ان کے آبا اور ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے تو اب اس اپیان نے کہا کہ نہیں ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا ہے تیسرا اس نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ نبوت سے پہلے ان کے بارے میں کوئی تمہارا ایسا تجربہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں کبھی آپ کے ساتھ کوئی جھوٹ بولا ہے نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ پہلے سے صادق اور امین کہا کرتے تھے اب اس اپیان نے کہا کہ ہمارا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ اس گاؤں سے پیدا کر ایسا نہیں کرتا کہ اگر مکہ میں نبوت کا اعلان کرنے والے کو مدینہ میں نبی پیدا کرے اور بعد مکہ بھیج دے ایسا نہیں کرتا وہ پوری جوانی اس جگہ پر گزارتا ہے جہاں پر اس کو نبوت کا اعلان کرنا ہوتا ہے تاکہ کوئی آدمی اپنے دل میں بھی یہ بات نہیں سوچتے کہ آج یہ بڑے نیک بن گئے ہیں اور جوانی معلوم نہیں کیسے گزاری ہے یہ کہنے کا کوئی اسکیوز اللہ تعالیٰ رکھتا نہیں ہے اس لئے وہ پورے قرآن میں اس بات کا کئی جگہ ذکر کیا ہے کہ ہم نے نبی بھیجا انہی میں سے ایک جس جگہ کا نبی ہوتا ہے اسی جگہ اور یہ مثال کا طور پر مجھے مدرسے میں تینہ لوگوں نماز نہیں پڑھو تو جب تک میری زندگی ان کے سامنے نماز پڑھنے والے نہیں ہوگی یہ ہماری بات نہیں سنیں گے اگر میں آؤں اور ان سے کہوں کہ نماز پڑھو اور یہ میرے بارے میں نہیں جانتے ہوگی مولانا نماز پڑھتے ہیں تو میری بات کا اثر ان کے دلوں پر نہیں ہوگا اس لئے انبیاء کو اللہ تعالی کیا کرتا ہے اسی قوم میں سے پیدا کرتا ہے اور اس کی پوری جوانی کو ان کے سامنے رکھتا ہے اور کسی بھی نبی کوئی جتنے بھی نبی ہیں کسی نبی کی جوانی یا ان کے بچپن کی باتیں اگر آپ سنیں گے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی باتیں آپ کہتا ہے پوری بیان فرمائی ہیں کوئی آدمی امولی نہیں رکھتا ہے پرورتگار عالم وہ ان کے حفاظت پرپن سے کرتا ہے کیونکہ ان کو آگے چل کر کے ایک نمونہ بننا ہے تو اس نمونے میں کوئی انگلی نہیں رکھ سکے بہرحال سفیان ابو سفیان نے جواب دیا کہ کوئی بھی جھوٹ کا ہمارا ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے اس کے بعد حرق نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ان کے ماننے والے جو لوگ ہیں وہ کس کیٹیگری ان کا ہشٹیٹس کیا ہے کس کیٹیگری کے لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ قریب لوگ ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ کہ کوئی ماننے کے بعد مرتد ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں مرتد نہیں ہوئے ہیں آپ کو غالباً اس کے پہلے میں نے یہ بات بتائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میراج سے پہلے تک جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں اس میں کسی کے مرتد ہونے کی تاریخ نہیں ہے صرف میراج کے وقت کچھ لوگ ایک یا دو آدمی ایسے ہیں جو پلٹ گئے ہیں بکیا جو ہے وہ کوئی بھی مدینہ میں تو ایسے وقعات پیش آئے ہیں لیکن مکہ میں ایسے وقعات پیش نہیں آئے ہیں یہ اس لئے بتا دے رہا ہوں کہ کہیں آپ کو پھر کروس کیسٹن ہو کہ آپ وہ میراج کے موقع پہ لوگ پلٹے تھے تو یہ تو چاہے ابو سفیان کو اس کا علم نہ رہا ہوگی نہیں کہ آپ دو تین آدمی مرتد ہوئے ہیں اور یہ ابو سفیان نے ان کو سمجھا ہو کہ وہ پہلے سے ہی کچھے مسلمان تھے جو بھی جواب رہا ہو ان کے پاس یا تو ان کے علم میں نہیں تھا اور یا یہ کہ ان کو پکا مسلمان ہو جانتے ہی نہیں تھے ابو سفیان لہذا ابو سفیان نے وہاں پر ذکر نہیں کیا کہ کوئی ان کا مرتد ہوا ہے پھر آپ نے فرمایا پھر اس باہشاہ نے پوچھا کہ چاہے یہ بتاؤ کہ وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں تاریخ میں ان سے نہیں ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے بعدہ کر لیا تھا تو تین دن تک انتظار کرتے رہے ہیں یہ جو تین دن کا انتظار ہے لوگ سمجھتے پھر کھانا نہیں کھائے کیا بازار نہیں گئے کیا ٹوائلٹ نہیں گئے کیا نماز نہیں پڑے کیا وہ تین دن کا مطلب یہ ہے انتظار کرنے کا کہ جس وقت پر اس سے ملنے کے لئے کہا تھا وہ موجود وقت پر روز موجود رہتے تھے نمبر ایک نمبر دو اس کی تشریح ایک ہی گئی ہے کہ زیادہ وقت تو اس جگہ پر گزارتے تھے کھانا کھا لیا نماز پڑھ لیا پھر آ کر کے وہیں بیٹھ گئے تو یہ دماغ میں بات نہیں آیا ایسا نہیں کہ رات میں بھی وہیں رہتے تھے یہ مطلب نہیں ہے اس کا بہرحال پھر اس نے پوچھا تمہارے ان کی کبھی لڑائی ہوئی ہے کہاں لڑائی ہوئی ہے کہاں جیتا کون ہے کہاں کبھی وہ جیتے ہیں کبھی ہم جیتے ہیں تو جنگِ بدر میں یہاں رہے تھے جنگِ وحد میں انہوں نے اپنے آپ کو سمجھ لیا تھا کہ میں جیتا ہوں لہذا انہوں نے یہ بات بیان کی پھر انہوں نے صرف پوچھا کہ جائے بتاؤ کہ وہ کس تیز کی دعوت دیتے ہیں ان کا مشن کیا ہے تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے عبادت کے لائے صرف وہ ذات ہے جتنی چیزیں ہمارے معاشرے میں ہیں زنا ہے چوری ہے لوٹ ہے مار ہے ان سب کو حرام قرار دیتے ہیں قطع رحمی کے دو یعنی رشتے دار آپس میں جو ہے وہ لڑائی کریں اور بول چال بند کریں اس سے سختی سے منع کرتے ہیں وہ ذنہ نے کہا اچھا یہ سارے سوالات کرنے کے بعد اس نے ایک ایک سوال کا جواب دیا وہ ذنہ نے کہا کہ میں نے تم سے جان بجھ کر یہ سوالات کیے اور اب ان کا جو ٹرانسلیٹر تھا اس نے کہا کہ اب ان کو ایک ایک سوال کا جواب دو جتنے سوال میں نے کی ہیں جو جواب دی ہیں انہوں نے کہا میں نے پہنا سوال کیا کہ نصب ان کا کیا ہے تو تم نے کہا نصب کے آلی ہیں انہوں نے کہا یہ اس بات کی نشانی کی نبی ہیں نبی کا نصب ہمیشہ کیا ہوتا ہے آلی ہوتا ہے بہت اونچا ہوتا ہے انہوں نے کہا میں نے آپ سے پوچھا کہ ان کے آباد میں کوئی بادشاہ گود رہا ہے تو آپ نے کہا نہیں کیونکہ میں یہ جاننا جاتا تھا کہ اگر آپ کوئی بادشاہ گودھ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو بادشاہ کی لالت ہو اور یہی سوچتے ساری فیل تیار کر رہے ہوں تو تم نے کہا کہ کوئی بادشاہ نہیں گودھ رہا ہے پھر میں نے کہا اس نے کہا کہ میں نے تم سے پوچھا کہ نبوت سے پہلے کبھی جھوٹ بولیں تو تم نے کہا نہیں کہا امبیاء کا کریکٹر بچپن سے کیا ہوتا ہے سیدھا ہوتا ہے پھر اس نے کہا کہ اس قسم کے لوگ کہا میں نے سوال کیا ایمان اللہ ہے تو تم نے کہا کہ زیادہ تر نیچے لوگ ہیں تو اس نے بادشاہ نے کہا کہ ہر نبی کے ماننے والے جو پہلا گروپ ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے اسی علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ کچھ دھو بھی جو تھے جو کپڑے دھلنے کا کام کرتے تھے وہ ایک جروہ نے کیا کیا تھا اسلام قبول کیا تھا تو اس نے کہا کہ یہ تاریخ ہے انبیاء کے جو ان کے ماننے والے لوگ ہوتے ہیں وہ نیچے لطپ کے شروع میں ہوتے ہیں بہت چیز میں رکاوٹ ہوتا ہے وہ جلدی سے سرنڈر نہیں ہونے دیتا کسی کے سامنے جب دیکھتا ہے کہ سارا ماحول خراب ہو گیا اس کے مزاج کے مطابق تب وہ کیا کرتا ہے مجبور ہو کر کہ سرنڈر ہوتا ہے ورنہ جلدی سے مال جو ہے نا وہ کسی کو سرنڈر نہیں ہونے دیتا پھرون کیوں نے سرنڈر ہوا پیسہ تھا کارون کیوں نے سرنڈر ہوا حالانکہ ان سب کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ نبی ہیں ایک سوال انہوں نے اور پوچھا تھا کہ ان کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ روز بھو روز ان کی گنتی کیا ہو رہی ہے اوپر جا رہی ہے انہوں نے کہا ہر نبی کے ساتھ یہ ہوتا ہے یہ اس بات کی علامتیں کہ وہ نبی ہیں پھر وعدہ خلافی تو انہوں نے کہا پہنگبر کی شان ہے وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں انہوں نے کہا یہاں تک لڑائی کی بات ہے تم نے کہا کہ کبھی میں جیتا ہوں کبھی وہ جیتے ہیں تو اللہ تعالی جان پوچھ کر اگر لگا تار انہیں کو جیت دے دے تو امتحان ختم ہو جائے گا لہذا امتحان کے لئے کیا کرتا ہے کہ کبھی نبی کے ماننے والوں کو شکست دے دیتا ہے تاکہ کچھے پکے لوگ نکل جائیں اور پکے پکے لوگ کو کہے نبی کا ساتھ دے پھر اس نے کہا کہ جس چیز کی بات تم نے کہی جو ان کا مشن ہے ہر انبیاء کا یہی مشن ہے اور میں جانتا ہوں کہ یہ سچے نبی ہیں اچھے جب اس نے یہ کہا کہ میں جانتا ہوں سچے نبی ہیں اس کے بعد اس نے کہا کہ خط پڑھ کر کے سناو سب کو بلائے گیا تھا خط پڑھ کر سنایا تو ایک کھنگا معامل پاؤ گیا کس میں جو لوگ آئے تھے کیونکہ ان کی ساری باتوں سے پبلک کو ایسے لگی اس میں جو عیسائی علماء تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے اس میں عیسائی لوگ آئے تھے تو سب کو یہ محسوس ہوا کہ بادشاہ شاید اپنا مذہب کیا کر رہا ہے کیونکہ جو گفتگو انداز ہے وہ کیا ہے کہ میں نے نبی مان لیا بار بار وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ نبی سچے نبی کے دلیل ہے دیکھیں نبی کے بارے میں یاد رکھیں نبی کو جان جاتے سب لوگ نبی کو پہچان بھی جاتے ہیں مانتے نہیں ابو طالب نہیں جانتے تھے ان سے زیادہ جانتے تھے اس بات پر فیصلہ نہیں ہوگا کہ میں ان کو جانتا تھا گاندھی جی نے کتنی جگہ پر اس بات کا اطراف کیا ہے کہ مذہب اسلام بہترین مذہب ہے بات جگہ یہاں تک ہے کہ میں سورے پاتے روزانہ پڑھتا ہوں یہ جاننا پہچاننا لگے جب تک مان ہو گئے نہیں تب تک بات نہیں بنے گی ابو طالب نے سب کچھ کیا حضور کے ساتھ صرف کیا کیا یہ اپنی زبان سے ماننے کے لئے تیار نہیں ہے یہ بھی یہی کر رہا ہے یہ بادشاہ بھی ساری کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے نبی ہیں جب پبلک نے ہنگامہ کیا تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا آیا کہ اب ان کے آپس کا معاملہ ہے معلوم نہیں کیا بات ہے تو پبلک چھٹ گئی دایا کلبی موجود رہے تو دایا کلبی سے اس نے کہا تنہائی میں لے جا کر کہیں کہ دیکھو بات تو میری سمجھ میں آگئی جو یہ خط ہے اس سے بات میری سمجھ میں آگئی ہے ایک ہمارا بہت بڑا پادری ہے اس کا نام لغاتر ہے جو فلا جگہ رہتا ہے تم جا کر کے یہ خط اس کو دیکھ لاؤ اور دیکھو وہ کیا کہتا ہے اس کو یہ تھا کہ اگر وہ ایمان لے آتا ہے بات سمجھ میں آجاتی ہے تو اس کے اثرات ہم سے زیادہ ہیں مذہبی لحاظ سے میں بحیثیت بادشاہ ان کے اوپر سیاسی لحاظ سے سر رکھتا ہوں وہ بحیثیت مذہبی لحاظ سے اگر وہ آ کر کے اعلان کر دے تو ہو تک تاہی کہ معاملہ کہہ جائے بیٹھ جائے اس قرص سے انہوں نے اس کے پاس خط بیٹھ دیا بادشاہ نے وہ زغاتر نے خط کو پڑھا پڑھنے کے بعد اس نے اپنے چرچ میں لوگوں کو بلایا کہا دیکھو بھئی یہ خط آیا ہے اور اس خط میں یہ یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد اللہ کے سچے رسول لہذا تم لوگوں کو بھی چاہیے کہ تم لوگ ایمان لے آؤ اور میں بھی ایمان لے آتا ہوں اب جب اس نے اس بات کا اقرار بھری محفل میں کیا تو ایک روایت میں آتا ہے ایسی دو روایتیں نقل کی جاتی ہیں لیکن حققتوں دونے ایک ہی روایتیں ہیں کہ اس کو لوگوں نے پکڑ کر کے وہیں قتل کر دیا کس کو زغاتر کو اچھا چونکہ یہ قاسد بن کر گئے تھے ورنہ مارد ہے اقلبی کو بھی دیتے وہ لیکن انٹرنیشنل قانون بہت زمانے سے ہے کہ جو میسنجر ہے اس کو جو ہے وہ تو ایک میسنج لے کر آیا اس سے کیا مطلب ہے لہذا اس کو وہ چھوڑتے ہیں دایا قلبی وہاں سے واپس آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا اور اس نے یہ بھی پیغام دیا اس نے کہ جا کر حیرلق سے کہو کہ یہ وہی نبی ہیں جس کا وعدہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے لہذا میں ایمان لاتا ہوں اور تم بھی ایمان لیاو یہ سارا واقعہ آ کر کے دایا قلبی نے ان کو سنایا انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آج اپنے دربار میں لوگوں کو بلاتا ہوں دوبارہ اچھا اب جب اس کا انتقال ہو گیا نا تو اب یہ اور اندر سے ڈر گیا کہ جو معاملہ پبلک نے ان کے ساتھ کیا وہی معاملہ پبلک ہمارے ساتھ بھی کر سکتی ہے تو اس نے کیا کیا کہ جو جہاں پہ جمع کیا لوگوں کو وہاں پہ خود نہیں بیٹھا ایک الگ سے اونچے منچ بنایا کہ جہاں سے وہ لوگوں کو دیکھ سکے اس کی آواز آسکے لیکن لوگ وہاں تک پہنچ نہیں سکے وہ اونچی جگہ پہ بٹھایا اس نے اپنے آپ کو اور پورا ہال بھرا ہوا تھا دروازے سب بند کر دئیے گئے پہلے سے یہ آرڈر کر دیا تھا کہ جب سب لوگوں آ جائیں تو دروازے باہر سے بند کر دینا یہ اس نے کھڑے ہو کر کے بادشاہ نے وہاں سے گفتگو کی لوگوں سے اور اس نے کہا کہ دیکھو یہ بات بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ سچا نبی ہے لہذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اسلام قبول کر لیں جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہیں میں فلم ہے ہنگنابہ ہو گیا اب لوگ بادشاہ تک تو پہنچ نہیں سکتے لہذا ہر آدمی نکلنے کی واقع اٹھ کریں تو دیکھا تو دروازہ چاروں طرف سے گیا ہے بند ہے بادشاہ نے کہا کہ بیٹھ جائیں آپ لوگ کہا میں تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ تم پکے عیسائی ہو یا نہیں ہو یہاں سے یوٹرن لیا بادشاہ نے بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ تم پکے عیسائی ہو یا نہیں ہو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ تم اندر سے پکے عیسائی ہو یا میں نے جتنی باتیں کہی تھی یہ تمہارے امتحان کے لئے کہی تھی میں تو خود عیسائی ہوں حالانکہ یہ جو کچھ اب بول رہا ہے سب جھوٹ بول رہا ہے ایک روایت اس کے بارے میں اور ہے کہ ایک مقام پر نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے تھے تو اس کا خط آیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کے اس کو احمد بن حمل نے نقل کیا ہے نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خط کو پڑھنے کے بعد کہا کہ جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے یہ مسلمان نہیں ہوا ہے بہرحال اس کے بعد پبلک بہت خوش ہوئی بادشاہ اگر نعرہ لگایا زندہ بعد جو کچھ اس خط کا دمانہ رہا ہوگا بہرحال پھر پبلک چلی گئی بادشاہ پھر اترا دایا کلبی سے اکیلے میں بات کی انہوں نے کہا دیکھو میں نے یہ جو کچھ کیا یہ دعمہ ہے یعنی میں جو کہا میں عیسائی ہوں میں سب کچھ گلت کہہ رہا ہوں میں جان رہا ہوں یہ سچے نبی ہیں لیکن اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو جو زغاتر کے ساتھ معاملہ کیا پبلک نے وہی معاملہ ہمارے ساتھ اب قطع کیا چلا کہ اس نے دو چیز میں سے ایک چیز کو چوز کیا اسلام عیسائیت اور اپنی جان تینوں چیز سامنے ہیں اس نے اپنی جان کی حفاظت کے لیے عیسائیت کو کیا کیا اختیار کیا لہذا تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ حرق لباش مسلمان نہیں ہوا بہت سنگیا جائے کیونکہ یہ جو دنیا میں بہت سے لوگ مسلمان اندر سے ہونا چاہتے ہیں کبھی فیملی کی پرابلم ہے کبھی پیسے کی پرابلم ہے پھر لوگ کیا کہیں گے تو پتہ جلا کہ ان سب کو تم نے اسلام کے مقابلے میں پریفرنس دیا اور اسلام کو چھوڑ دیا وہ تو جب آپ اسلام لے آتے کیا ہوتا وہ تکھا جاتا بات کی بات ہے تو پتہ جلا کہ حقیقت میں تم نے کفر کو کیا کیا سیلیکٹ کیا باقیدار وہاں سے وہ زیادہ زیادہ پکا کافر ہو گیا اب سیلیکشن سے ہوا اب پہلے تو پیداشی کافر تھا اب سیلیکٹڈ کافر ہوا وہ بات سمجھے بیری اچھا تو بہرحال دہائے قلبی کو اس نے بلا کر کے کہا کہ میں چاہتا ہوں جانتا ہوں یہ سچے مسلمان ہیں لیکن یہ ہمارے ساتھ معاملہ ہے اور تم نے خود بتایا کہ دقاتر کو لوگوں نے قتل کر دیا لہذا میں اس بات سے ڈر رہا ہوں یہ ایک خط تھا جو حرقل کو بھیجا گیا روم کے بادشاہ دوسرا خط جو ایران کو بھیجا گیا یہ بڑا دلچسپ خط ہے اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم نے غالبا نظر تو حضیفہ ہیں صحابی ماں مجھے نہیں آدھا رہا ہے ان کو انہوں نے بلایا اور بلا کر کے کہا ایران یہ وہ بھی سپر پاور ہے یہ بھی سپر پاور ہے کہا کہ ایران کے بادشاہ کے پاس جاؤ خسرو اس وقت تخت نشین تھا بڑا جلوہ تھا بڑا روب تھا اور جا کر کے آپ نے فرمایا کہ میرا خط دو خط کا میٹر چونکہ وہ عیسائی تھے یہ مجوسی تھا آگ کی پوجہ کرنے والے لہذا ان کو وہ آیت نہیں لکھی جو ان کو لکھی گئی تھی اچھا یہ بات بھی یاد رکھیں مسئلے کے طور پر کبھی کبھی ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ ہم کسی غیر مسلم کو قرآن دیتے ہیں آپ یہ بغیر وضو ہیں ناپاک ہیں وضو اور پاکی آپ کے لئے شرط ہے کسی دوسرے کے لئے شرط نہیں ہے اللہ کے رسول نے جو آیت لکھی حرقل بادشاہ کو وہ قرآن مجید کی آیت تھی حرقل نے کوئی غسل کر کے اور وضو کر کے اور وضو غسل کوئی بھی کر لے اگر عقیدتاً کافر ہے تو وضو کرنے سے پاک تو نہیں ہو جاتا ہے لہذا یہ یاد رکھی غیر مسلم کو جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ یہ اس کی حرمت بے حرمتی کرے گا اگر معلوم ہے کہ اس کو قرآن دیا گیا اور یہ بے حرمتی کرے گا تو ایسی جگہ پر تو اللہ کے رسول نے خود منع فرما دیا ہے کہ قرآن کو لے کر کہ سفر مت کرو جہاں پر تم کو خطرہ ہو کہ قرآن مجید کی بے حرمتی ہوگی جیسے ایک زمانہ تھا جب رشیہ میں کم نظم کی حکومت تھی تو رشیہ کے کسی ائرپورٹ پر آپ قرآن مجید لے کر کہ انٹر نہیں ہو سکتے تھے قرآن مجید کو لے لیا جاتا تھا اور کچھرے کے دبے میں وہ لوگ دال دیتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ قرآن مجید کو لے کر کہ ایسے علاقے میں سفر نہ کیا جائے جہاں پر آپ کو خطرہ ہو کہ قرآن مجید کی بے حرمتی ہوگی تو آج بھی یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ ہندو کو ہم قرآن مجید دیں گے بیر مسلم کو عیسائی کو کسی کو بھی دیں گے لیکن یہ اس کو بے حرمتی نہیں کرے گا اس کی تو پھر قرآن مجید کے دینے میں کوئی نقصان نہیں چاہے دو چار آیتیں دیں اور چاہے پورا قرآن مجید دیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو یہ بطلہ یاد رکھیں بہر اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی لکھا کہ من محمد رسول اللہ اور پھر آگے انہوں نے السلام والا امانت تبال ہدا کہ سلامتی ہے اس پر جو ہدایت کا طلبگار ہے پھر آپ نے امان کی دعوت دی اب یہ سپر پاور تھا امان کی دعوت دینے کے بعد آپ نے کہا لکھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تم پر لازم ہے کہ تم مجھے رسول مانو میں تم کو دعوت دیتا ہوں اس دین کی طرف کہ جس کے قبول کرنے کے بعد تم صحیح سلامت رہو گے اور یہ حق ہے اگر تم زندہ آدمیوں میں سے ہو یعنی دل اگر تمہارا زندہ ہے تو تم کو چاہیے کہ اس دین کو قبول کر لو ورنہ تمہارے ساتھ جو اور لوگ بھی اسلام قبول نہیں کریں گے ان کا گناہ بھی تمہارے اوپر آئے گا یہ جب خط جا کر کے پہنچا خسرو کے پاس تو خسرو تو ایک دم لال ہو گیا نا آگ بگولہ ہو گیا اس کو یہ اس بندے کی حمد کیسے ہوئی سپر پاور کو لیٹر لکھنے کی اتنا ناراض ہوا نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط کو لیا اور لے کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایسے پھیک دیئے دربار میں اپنے اور یہ جو صحابی گئے تھے بہت کچھ نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بورا بھلا دربار میں سنایا بہرحال یہ صحابی وہاں سے لوٹ کر کے آئے اور آنے کے بعد اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول خسرو نے آپ کے خط کے ساتھ یہ معاملہ کیا آپ نے اس خط کے ٹکڑے کرنے سے تعبیر نکالی اس نے کہا آپ نے اس نے حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے ہیں اب اس کی حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی معاملہ ختم ہے یہ آپ نے اعلان فرمایا اس کے بعد اس نے کیا کیا کون یہ خسرو جو بادشاہ تھا کیونکہ ناراض تو بہت ہوا ایک تو اس میں جو الفاظ تھے کہ اسلام لے آؤ سلامت لے پاؤ گئے دنیا میں بھی آخرت میں بھی یہ سارے جملے تو اس کو سپر پاور کے سامنے کون بولنا ہے اسے تو یمن کے علاقے میں اس کا گورنر تھا اس وقت تک یمن جو ہے وہ اسلامی حکومت میں نہیں تھا اس نے فوراں یمن کو میسیج بھیجا کیونکہ یمن سے یہ قریب پڑھتا تھا تو یمن کے گورنر کا نام بازان تھا اس کو اس نے خط لکھا کہ فوراں تو آدمی کو بھیجو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کراؤ کیونکہ گر کے یہ ان کے علاقے میں نہیں تھا لیکن یہ اتنا نیچہ سمجھتے تھے اس علاقے کو کہ دو آدمی اگر وہاں سے یمن سے عرش کرنے آئے گا تو کوئی بددو کی ہمت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کر دے ورنہ وہ کوئی فورت بھیجتا اس نے بازان کو لکھا کہ فوراں دو آدمی بھیجو اور عرش کر کے ایران بھیجو بازان کو بھی ہوا نہیں تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اس نے دو وہاں سے فوجی بھیجے کہ جاؤ اور اس شخص اس نام کے بندے کو عرش کر کے لے کر آ جاؤ وہ بندے دونوں آئے اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے صاحبہ بیٹھے تھے وہ اللہ کے رسول کے جب شان دیکھے اس نے صاحبہ کے سامنے تو یہ دونوں کامپنے لگے محفل میں آ کر کے وہ زبان سے یہ کہیں نہیں پا رہے ہیں کہ ہم تم کو عرش کرنے ان کی حمد ہی نہیں ہو رہی ہے اتنا روب اللہ کے رسول کا ان کے اوپر پڑا کہ وہ اندر سے کیا ہو گئے ہل گئے بہرحال انہوں نے وہ بازان یو گورنر تھا اس کا لیڈر دیا کہ اب یہ ہے اور یہ اس نے آپ کے جو آرڈر دیا اب اس کو پڑھ لی گئے اللہ کے رسول نے پڑھوایا خط کو مسکرائے آپ مسکرائے کہا ٹھیک ہے کل تک رکو اور کل میں اس کا جواب دوں گا ان کے یہ حمد نہیں تھی کیونکہ اگر وہ خدا نہ خواستہ عرش کرنے کا اقدام بھی کر دیتے تو صحابہ بوٹی بوٹی کر ڈالتے یہ سنہجری کا معاملہ ہے پورا عرب ان کے اندر میں ہو چکا ہے تقریبا یہ دونوں کے ایک حمد نہیں تھی نفی کمزازل اب مسکرائے خسرو کے اوپر کہ کتنا نادان ہے یہ بہرحال جب دوسرے دن ان کو بلائے گیا وہ لوگ کے دزار کر رہے تھے کیا جواب اچھا ان کو ہم بازان سے جا کر کیا بولیں گے گورنر سے اللہ دونوں آئے آ کر کے کہا کہ جس نے یہ لیٹر لکھا ہے کس نے بازان نے خسرو کے حکم سے آپ کو معلوم ہے کہ آج کی رات میں خسرو کا مرڈر ہو گیا ہے کیا کہا کہ آج کی رات میں خسرو کا مرڈر ہو گیا ہے اور اس کا قتل کرنے والا اس کا لڑکا ہے اس کی تحقیق کر لو اس کے بعد آگے کا روائی کرنا آپ ان کو بڑی پہرت کی مطلب یہ یہیں بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ کوئی موبائل کا شسٹم نہیں ہے اور یہ اطلاع دے رہے ہیں اور آپ حضرت وہ خط کے پھارنے کے بعد بھی یہ کہے چکے تھے کہ اس نے اپنے حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے اور آپ نے یہ بھی ایک مردہ فرمایا تھا کہ اس خسرو کے بعد اب کوئی خسرو نہیں ختم کہا نہیں خسرو کی خط پھارنے کے بعد آپ نے یہ اللہ نے اشارہ فرما دیا کہ ممثلہ ذرہ معاملہ ان کا ختم ہے اگر آپ کے خط کا اس نے اعترام نہیں کیا تو اس کا معاملہ بھی ختم ہے آج سے اس کی چکی بند یہ دونوں بازان کے پات پہنچے اور جا کر سارا واقعہ زنائے کہ وہاں پہ تو ہماری زمان کھولنے کی حمد نہیں ہوئی اور ایسے ایسے ان کا ہم نے دیکھا صحابہ اور ان کے یہ ان کے اخلاق دیکھے اور انہوں نے یہ بات کہیے ہیں کہ وہ خسرو کا مرڈر ہو چکا ہے ابھی دیکھ ان کو حضرت کو پتہ نہیں بازان کو جو گورنر ہیں ابھی اطلاع آئے کہ جس پندرہ دن میں تب پتہ چلے گا کون باشرہ ہے کون مرڈر ہوا ہے تو بازان نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں اس کی تحقیق کرواتا ہوں اب بازان نے وہاں سے ہیڈ آفیس کو بھیجا کہ جاؤ پتہ لگاؤ پتہ چلا کہ خسرو کا مرڈر ہو گیا ہے اور لڑکے نے ہی مرڈر کیا ہے بہرحال وہ لوگ لوڑ کر کے آئے بازان سے اس نے کہا اور اللہ کے رسول نے ان کے ذریعے دونوں آدمی کے ذریعے یہ بھی پیغام پہنچا ہے کہ جاؤ ان سے بتا دینا کہ بہت جلد ہم یہاں تک پہنچنے والے ہیں کہاں تک جہاں کہ تم گورنر ہو یمن ہمارے قبضے میں ہونے والا یہ بھی جہا کر ان سے کہہ دینا بہرحال جب بازان کو اس کی تصدیق ہو گئی کہ خسرو کا مرڈر ہو گیا ہے یہ بازان میں اپنے پورے قبیلے کے مسلمان ہو گیا گورنر پورے قبیلے کے ساتھ مسلمان ہو گیا انہوں نے کہا جو اوپر والے کی جانب سے سپورٹ میں ہے وانا اس قسمی کی گفتگو کوئی نہیں کرتا تم کو کل تک کا موقع نہیں دیتا تم دوسرا کرتا لیکن تم نے اس کے در مطبع صحابہ کا جو حال بیان کیا وہ عجیب و غریب تم لوگوں نے بیان کیا لہذا وہ پورے خاندان کے ساتھ مسلمان ہو گیا اور باز میں کچھ ہی دن کے اندر ایک یا دو سال کے اندر جو ہے وہ یمن تک نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہو گئی اور مات بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا انشاءاللہ زندگی رہی تو خط تو بہت زیادہ ہیں لیکن اہم اہم جو خطوط ہیں جنہوں نے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا رییکشن کیا اس کے بارے میں انشاءاللہ اور ہم گفتگو کریں گے واقر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تبان اللہ بھی ہمدی تبانک اللہ امہ بھی ہمدی کا شد اللہ الہ اللہ انتا افتق فیروکا باتو بولیک